دوستو بات کریں گے پرشن سنگیہ 20 کی سکھا کا عدیقار دیکھیں یہ بلکل آپ نے سمجھ یہ ہے کیونکہ آپ ایک تیچر بننے جارہے ہیں اور یہی ایک ریزن ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو آپ کی بیٹ کے سلیبس میں رکھا گیا ہے آپ کو بتایا جارہا ہے کہ سکھا کیسے کیسے کنٹ کی راستوں سے گجر گے آج یہاں اس استطیقے میں موجود ہے تو 2009 کی بات کرنے سے پہلے آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا سروہ سکھا ابھیان سروہ سکھا ابھیان 2001 میں جو کی شروع کیا گیا تھا جس کا لکش رکھا گیا تھا 2010 یہ پردھار اس سبے کے تتکالی پردھارمتری اٹھالی بیاری واجپی جی کے دوبارہ شروع کیا گیا تھا ان کا لکش یہ تھا کہ 2010 تک 2010 تک 6 سے 14 ورس کے سبی بچوں کو انیوارے اور نیسول کے پراتمک سچا دی جائے چونکہ 2009 آ چکا تھا اور سمپنڈ روپ سے یہ لکش یہ حاصل نہیں ہوا تھا اور یہ بہت کاریگر صاحبیت ہو رہا تھا تو اسی چیز کو آگے رکھنے کے لیے 2009 میں سکھا کا عدیقار 2009 میں ایک ویدھائک ایک کانون بنائے گیا پھر اس کو سمجھیں ہمارے دیش میں 4 اگویس 2009 کو دیش میں 6 سے 14 ورس کے سبی بچوں کے لیے نیسول کا اور انیوار سکھا کے لیے سکھا کا عدیقار کے اندرکت ایک ویدھائک پارید کیا گیا اس ویدھائک کے نام The Right of Children to Free and Compulsory Education Bill یہ رکھا گیا اس ویدھائک کے پارید ہو جانے کے بعد اب بچوں کو سکھا پرابت کرنا مولی کا عدیقار پرابت ہو گیا اسے اب کانون روپ لے لیا مطلب اگر کوئی ماں باپ 6 سے 14 ورس کے بچوں کو نہیں پڑھاتا ہے تو یہ بچے کا کانون عدیقار ہے کہ وہ کمپلین کرسکنے کی میں پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ سرکار آپ کو ہر چیز فری دے رہی ہے بیک کتابیں کھانے پینا تو آپ اس بچے کو پڑھائیے 6 سے 14 ورس پرابت مک سچھا پانیا ان کا مولی کا عدیقار ہے ان کو پرابت ہونا چاہیے تو یہاں ویدھائک بن گیا امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی چلیں گے پراشنسان کے 21 کے طرف پراشنسان کے 21 ہے جانچ کے ویسے سے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں یہ جانچ ایک پرٹیکلر جانچ کی بات کی جاری ہے وہ کون سی جانچ یہ اسی جانچ کی بات کی جاری ہے پرانتو آئیوگ نے ان ویسے ویسے ویدالے کا بھی دورہ کیا اور سب ہی ویدالے ماندمی سچا کے سوچھا دیئے ایک جانچ کرائی گئی کلکتہ ویسے ویدالے میں اور جو کمیہیں تھیں اس کے لئے سوچھاو کی بات یہاں پہ کی گئی ٹھیک ہے جلد جلد پرشن کو ڈسکس کریں گے کیونکہ آج پورے پرشن کو ختم کرنا ہے بونیادی سکھا بونیادی سکھا کا کیا مطلب وہ ہے بونیادی سکھا کا پرموک ادیس بتائیے ارثوہ پارجن کا ادیس نیتک پریچھل کا ادیس بھارت سنسکرٹی کا گیاں کرائے جانے کا ادیس مطلب ایک ایسا گیاں ایک ایسا سکھا جو بھارت کی سنسکرٹی کو گیاں کرائے ہر ایک بچوں سے ناگرکتہ کا پریچھل اور سروڈے ساماج ایک اگتے ہوئے ساماج ایک آگے بڑھتے ہوئے ساماج کی اصطحپنا کرنی چاہیے پرشن سکھا کے بونیادی سکھا مطلب بیسک ایجوکیشن آپ کو پرموک ایجوکیشن کی بات کی جاری ہے پرشن سکھا کے ادیس دیکھیں گے پرشن سکھا کے ادیس کا مطلب کیا ہوا دیکھیں رادے کرشن بل گوکھلے جو بل آیا تھا اس میں کیا سجھاؤ دیئے گئے تھے تو رادے کرشن آئیوگ نے ویسی ویدالے کے ادھیاپکو کی دسہ میں صدھار کرنے کے لیے کچھ سجھاؤ دیئے تھے سجھاؤ بڑھی اچھے تھے آپ دیکھیں ادھیاپکو کو پرابیڈن فرنڈ کی ادھیکتم سویدہ دی جائے اس کے لئے ادھیاپک ویسی ویدالے کو 8% دینا چاہیے تھا دوسرا انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ادھیاپک 60 ورسوں تک ہی پڑھا سکتا ہے اگر اس کی سوہست اچھا ہے تو وہ 64 ورس تک اپنے اس ادھیاپکو کو جاری رکھ سکتا ہے یہ ان کا دوسرا سجھاؤ تا ویسی ویدالے کے سمیب ہی ادھیاپکو کا نیواز اسثان ہو جہاں پہ وہ پاس میں رہیں اور ادھیاپکو کوئی ایک سپتہ میں ادھیاپکو 18 گھنٹے کا دن کارے دیا جائے جبکہ 18 گھنٹہ بہت کم ہے آج کے لئے کیونکہ 7 دین میں 18 گھنٹہ یہی سجھاؤ دیا گیا تھا رادہ کرشن آئیوگ کے دوارہ تاکہ اسے منٹری بھی ہیلتھی رہیں گے کون سی چھک تبھی تو پڑھا پائیں گے نیکس دیکھتے ہیں دوستو ونستری ویدیہ پیٹ کے لکش تو ونستری ویدیہ پیٹ راجستان میں جیسی تھے میں خود وہاں پہ جا چکا ہوں تو اس کا ادھیس کیا تھا دیکھیں یہ بالکاؤں کے لئے بالکاؤں کے لئے بھی سی ویدالے یہ ٹوٹلی گرلز کے لئے ہیں ونستری ویدیہ پیٹ بالکہ سکھا چھتر کا ایک اس کا لقش ہے ادھنک سکھتے ہیں کیا ہیں بھائیہ بہت سارے پوئنٹیں جلی جیسے دیکھ لیں گے پرچین بھارتی سنسکریتی کے آدھارس کے آدھار پر بالکاؤں کو آدھنک سکھا پردان کرنا ٹھیک آپ پوائنٹس دیکھیں بالکاؤں کو آدھنک سکھا پردان کرنا بالکاؤں کا ساریخ مانسیک اور چریترک وکاس کرنا یہ تو ہر ایک سکھا کا ادھنک سکھا کا لقش ہوتا ہے یہ جو پوائنٹ ہے نا وہ جنرل ہے ہر ایک سکھا بیوستہ کا ادیس ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں پوائنٹ یہ ونستری ویدیا پیٹ جو کی راجستان میں ہے اس کو آگے بڑھانے کا نیکس دیکھتے ہیں دوستو پچیس گوکھلے کے سجاؤ کے بارے میں پھر ایک بار اسی چیز کو بیویچنا کرنا یہاں پہ گوکھلے کے سجاؤ کے بارے میں بیویچنا کریں انہوں نے کیا کیا سجاؤ دیئے تھے دیکھیں پراتھمک سکھا کی آنیوارت ہے انہوں نے بھی یہی کہا تھا ہر ایک بچے کے اوپر یہ لاغو ہونا چاہیے کہ اسے پراتھمک سکھا ملے پراتھمک سکھا کیا نوارت ہے انہیں اسطحانی سنستاؤں کے چھتر میں لاغو ہوگی جہاں بالکو کا ایک نشیر پرتیشت پارٹھ سالوں میں سکھا پیابت کر رہا ہے پرتیشت کو اندہائیت کرنے کا ادھکار وائے سرائے کا ہوگا تو یہ ایک سجاؤ دیا گیا تھا اسطحانی سنستاؤں کو یہ ادھکار ہوگا کہ وہ اس نیوم کو پورے چھتر میں لاغو کریں یا کسی چھترانس میں مطلب آپ کمپلیٹ پورے چھتر میں لاغو کریں گے چھتر کسی بھاگ میں آپ لاغو کرنا چاہتے ہیں یا جیمداری یا ادھکار کس کے پاس ہوگا اسطحانی سنستاؤں کے پاس ہوگا اگلا انہوں نے سجاؤ دیا کہ پرساسن سے پورے سیکرٹی پرابت کر کے اسطحانی سنستاؤں اسے لاغو کر سکتی ہیں اسطحانی سنستاؤں چاہے تو سچھا سمبندیت کر بھی لگا سکتی ہیں مطلب جو کی اسطحانی سنستاؤں جنہوں نے خود سے بنایا وہ کچھ فیس بھی لگا سکتے ہیں انیوارے پراتمی سکچا کا ویاء سوری ادھکار پراتمی سکچا کا ویاء اسطحانی سنستاؤں ہے اور پرانتی سرکاریں وہن کریں گی جو بھی اسطحانی سنستاؤں ہے پرٹیکلر انسٹیوٹ ہے پرائیویٹ انسٹیوٹ وہ اور کچھ گورنمنٹ کے دوارہ اسے خرچ اس پہ کیا جائے گا اسطحانی سنستاؤں ایک بڑھا تین ویاء کریں گی مطلب جو بھی حصہ ہوگا اس کا اسطحانی سنستاؤں ایک بڑھا تین وہ سویم ویاء کریں گی چیزیں میں خود ابھی اچھے سے نہیں سمجھ پایا نیکس دیکھیں گے راشتی سکچھا نیتی کا اودیس تو دوستو راکستی سکچھا نیتی کا اودیس بھی بلکل ویسے ہی ہے کہ ہر ایک بچے کو سکچھا سے جوڑنا کیوں کیونکہ راشتی سکچھا نیتی میں جنگڑنا کے سامنے جب دیکھیں ورس انیسو اکاسی میں جب جنگڑنا ہوا تو جنگڑنا میں یہ دکھا گیا کہ انسوچیت جاتی اور جن جاتی کا جو ساچھارتہ پرتی سہتا ہے وہ بہت ہی کم ہے انسوچیت جاتی کی جو ساچھارتہ تھی وہ بچ 21% اور جن جاتی کی کتنی تھی وہیے 16% وہیں سوڑ جاتیوں کی ساچھارتہ 41% تھی تو اسی جنگڑنا کے بعد ان جاتیوں کے چھاتر کا نامانگن بہت کم اور اسکول چھوڑنے کے در اوچی تھی انسوچیت اور جن جاتی کے بچے بہت کم نامانگن لیتے تھے اور اسکول جلدی چھوڑتے تھے اور چھاتراؤں کے ویسر میں یہ ستھی اور بھی گمبیر ہے راشتے سکھا نیتی میں نیم پرادھان کیے گئے ان کا اودیس سکھا کے سب ہی آستھاؤں کو آستھاؤں و آستھاؤں پر انہیں سوڑ جاتیوں کے سامان لانا تھا کہنے کا مطلب ہے کہ راشتے سکھا نیتی کا اودیس یہ تھا کہ سماج کے ہر ایک ور کے بچے کو سکھا سے جوڑنا تھا تو اسی لئے راشتے سکھا نیتی لائے گئے نیکس دیکھ لیں دوستو اگلا پرشن بہت زیادہ ایپورڈنٹ ہے پرشن سنکھا ستائیس ہے مدالیر آیوگ کا کارے بتانا ہے کہ مدالیر آیوگ کا کارے کیا ہے تو دیکھیں ان کارےوں کیا ہے مدالیر آیوگ نے جن باتوں کی جاج کی وہ انم لکھی تھے ان کا کارے انہوں نے کچھ جاج کری جیسے کہ بھارت کی تتکالین مادمک سکھا کے ورطمان صورب کی پریچھڑ کرنا اور اس کے سماندھ میں اپنا سجھاؤ پر دھان کرنا یہ ان کا کارے تھا اور دوسرا بہت ایمورڈک کار تھا کہ مادمک سکھا کے پنر سنگٹن اور صدار کے لیے ان چھتروں میں اپنے ویچار پرسنوٹ کرنا کین چھتروں میں جیسے کہ مادمک سکھا کے ادھے سے کیسے ہونے چاہیے اور اس کا سنگٹن اور پاٹھے وستو کیسے ہونے چاہیے اپنا ویچار پرسنوٹ کرے گا کونسا مدالیر آیوگ دوسرا تھا دوستو مادمک سکھا کا پراتھمک بیسک سطح اوچ سکھا سے سمبند کس پرکار سے رکھنا چاہیے ویبین پرکار کے مادمک ویڈیلوں کا پرسپر سمبند کیسے رکھنا ہے اور مادمک سکھا سے سمبند انسامس جائیں کیا کیا ہیں اس پر ویچار کرنا کیا تھا مدالیر آیوگ کا کارے تھا ٹھیک ہے نیکس دیکھتے ہیں اٹھائیسوہ نیسول کا اور سورو بھومنگ سکھا اس کو بہت احسان سوال ہے نیسول کی سکھا مطلب سبھی کے لئے سکھا ہے نیسول کریں ٹھیک ہے تاکہ بچوں سے فیس نہ ہو اس سے کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو گریب ہیں وہ بھی سکھا سے جھوڑیں گے اور سورو بھومنگ سکھا مطلب سب کے لئے سکھا اگر کوئی سکھا نہیں دیتا ہے اپنے بچوں کو تو اس کے لئے دھنڈ کا پراؤں رکھا جائے اس لئے یہاں پہ لکھا گیا کہ ڈاکٹر وی دمیتری کننسار منو کا قطعہ نہیں کی راجی اور سماج کو پانچ یا آٹھ ورس کی آئیو کے پچھات بالکہ اور بالکہوں دونوں کو کے لئے سکھا انیوار بنا دینا چاہیے اور جو وقتی اپنے بچوں کو اس آئیو کے پچھات گھر پر رکھے اسے دھنڈ دینا چاہیے یہ سجھاؤ تھا ڈاکٹر وی دمیتری کننسار لیکن بھائی سب کی پرستیتی الگ ہے سکھا دینا بچوں کا آدھکار ہے لیکن دنڈ دینا اگر ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ سمجھے ہیں تو اس کی سمجھے ہو دور کریے اس میں میں کامنٹ کرنا چیز نہیں سمجھو کہ آپ پلکل اس سے دنڈ دے دیں ہاں اگر ہو سکتا ہے اس سے جبرجستی کوئی بچہ پڑھنا چاہتا ہے دیکھیں کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتا کہ اس کے بچے اندر پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے گھر کے پرستیتی ویہوارک سکچھا وقتقت سمپرک سکچھا کی استثی سکچھا کی انیوارتہ مسلم کالین میں بھی سکچھا کو انیوارت رکھا گیا اسلامی سکچھا کے بارے میں زیادہ جوڑ دیا گیا تھا ٹھیک ہے ساہیتھک ایکتہ میں وردھی بھانسا و ویجنان کو پروچسان نسلگ سکچھا کچھا نائے کی اپدتی گروشی سے سمجھ سکچھا سے اچھلی یہ پوائنٹ کر کے دیا گیا ٹھیک ہے اور یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہر ایک پرکار کی سکچھا کی ویسے استائے رہی ہیں کیوئے وارک سکچھا ویجنان سمپرک ہو ٹھیک ہے اور تو یہ ہر ایک پرکار کی سکچھا بیوستہ کی یہ پرمک ویسے استائے رہی ہیں یہ دیکھئے سرڑ یا تریہ کیا ہوتا ہے یہ سرڑ سوری سرڑ تریہ اس کا مطلب کیا ہوا دیکھیں جو بہت کالے میں بچے جب سکچھا گرہڑ کرنے چاہتے تھے اچھا دیکھیں کتنے مجھے کی چیز ہے نا کہ آپ کی بیڈ میں ہی سارے چیزیں رکھی گئی ہیں آپ کو ہر ایک چیز پڑھنا ہے ویدی کال بہت کال مسلم کال کہ کس کال میں کیسے بچوں کو سکچھائیں دی جاتی تھے دیکھیں تو بہت کال میں بچے سکچھائیں تو اپنے پریوار چھوڑ کر مٹ ہتوہ ویہار میں آتے تھے مٹ ہتوہ ویہار میں پریوار پرثم ان کا سر مڑایا جاتا تھا تات پسچات ان کے وست اتار کر پیلے وستر پہنایا جاتے تھے اور ہاتھ میں دن دیا جاتا تھا ٹھیک ہے اب اسے مٹ ہتوہ ویہار میں پریوار پریوار دیکھیں عدکاری بچوں سکچھک کے سمخ اپستد کیا جاتا تھا وہ اپنے مستق سے بچوں کے چرڑے سپس کرتا تھا اس کے بعد اس کے سمخ پالتھی مار کر جمیر پر بیٹھتا تھا بھیچو اسے نمدلہ کی تین پرڑوں کو اچھے سور میں اچاریت کرتے تھے اور ان کو وہ کیا کہتا دوہراتا تھا وہ تین سور کون تھے وہ دم سرڑم گچھامی بدھ کے سرڑ میں آگیا دم سرڑم گچھامی دھام کے سرڑ میں آگیا سنگ سرڑم گچھامی سنگ کے سرڑ میں آگیا اب ان تین واقعوں کا اچاریت کرنے کے بعد آپ کو پرویس مل جاتا تھا آپ کا نامانکن ہو گیا آپ کی پڑھائی شروع ہو گئی کس کالے میں بہت کالے میں اسی کو سرڑتری کہا جاتا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں گے اکتیسوہ بیسک سکھا کے پارٹھ کرم کو بتائیے تو دیکھیں بیسک سکھا کے پارٹھ کرم میں جو اسثانی چیزیں ہیں ان کو جوڑا گیا ہے جیسے سلپ کتائی بنائی کٹ سلپ کرسی باگبانی چرم سلپ یا کوئی انیماتر بھاسا گڑیت سماجی سماجی ویگیان کلا سنگی دنستان آدھی یہ بیسک سکھا کے پارٹھ کرم ہے تو تری بھاسی ستر کا مطلب کیا ہوا تری بھاسی مطلب تین بھاساوں کا ستر دیکھیں کٹھوری کمیسن نے مادمی کا سطر پر پرتک چھاتر کو تین بھاساوں کا عدیان کا سجھاؤ دیا وہ کون کون سی بھاسا ہے جو پہلی بھاسا ہے نا وہ ماتری بھاسا یا چھتری بھاسا تو پرادیسک بھاسا تو ہماری ماتری بھاسا کیا ہے ہماری ماتری بھاسا ہندی ہے اگر ہم چھتری بھاسا کی بات کریں تو آپ کی سائد عوضی ہوگی میری تو بھوچپوری ہے کیونکہ میں جس وہاں سے بلاؤں کرتا ہوں وہاں بھوچپوری بولا جاتا ہے تو ہماری ماتری بھاسا کیا ہے ہماری ماتری بھاسا ہندی ہے سنگ کی بھاسا سنگ کی بھاسا کا مطلب کہ اس چھتری میں وہاں کے راج کاج کی کون سی بھاسا ہے تو وہاں بھی ہندی ہے ایک آدھونک بھارتی بھاسا یا یوروپی بھاسا کی جو سکھا کا مادھیم نہ ہو ایک اترکت بھاسا جیسے کہ انگریجی تو ہم نے ہندی بھی پڑھا اور انگریجی بھی پڑھا ٹھیک ہے تین بھاساؤں کو اس سکھا پرابت کرنے کے لیے سروتم اسطر مادھیمک اسطر ہے مطلب آپ کو مادھیمک اسطر تک کم سے کم تین بھاسا ہے تو اسی لیے جب ہم مادھیمک سکھا میں تھے تو آپ نے اکثر دیکھا کہ آپ کے ہندی انگریج اور سانسکریٹ تینوں آپ کو پڑھنا پڑھتا تھا تو یہ تین بھاسایاں ہوگی تین بھاساؤں کی سکھا پرابت کرنے سروترم اسطر کونس ہے مادھیمک اسطر ہے چار بھاساؤں کی سکھا کسی بالک کو نہ دی جائے یہ کٹھوڑی کمیسن کا مادھیمک اسطر پر کیا تھا سجھا ہوتا ہے جبکہ آج کل ایک اور foreign language add کیا جاتا ہے جیسے private schoolوں میں maybe french یا spanish ایک foreign language add کیا جاتا ہے next دیکھیں گے تین تی سوہ پرشن اسطری سکھا کے سماندھ میں رادہ کرشنا آیوگ کی کیا ویچارتی ہے دیکھیں اسطری سکھا کے سماندھ میں رادہ کرشنا آیوگ نے نیم میں ویچارتی ہے کونسا انیک باتوں میں اسطری پروش سماندھ ہوتے ہیں کنٹو دونوں کا کارے چھتر بھینہ ہوتا ہے اسطری سکھا اسطریوں کے انروپ ہو جو انہیں سری گریہڑی بنا سکے ایک اچھا سری گریہڑی بنا سکے تونیک سو گریہڑی بنا سکے اسطریوں کو سکھا سماندھت ادھکتہ سویدھائیں پردان کی جائیں یہ کیا تھا رادہ کرشنا آیوگ کا ویچار تھا اسطری سکھا کے بارے میں گریہ اردھ ساست گریہ پربند کی سکھا پرابت کرنے کے لئے اسطریوں کو پروتساہیت کیا جائے جو کہ چیزیں کافی اچھے طرح سے چل رہی ہیں ایک لابی سکھا یہ بڑا اچھا ہے ایک لابی سکھا کیا ہے اس کے بارے میں آپ کے سریج میں دیا گیا ہے کہ ایک لابی سکھا مکھتا مکھتا ایک لابی سکھا کا آسیا پرچین مہا بھارت کالین سکھا سے لگایا جاتا ہے آج اسی کو نیا روپ دے کر لوگوں کو ایک لابی سکھا دوارہ پرسچت کیا جا رہا ہے ایک لابی سکھا ایک سیچر سنسطان ہے گیر سرکاری سنسطان ہے جس میں گریب بچوں کے لئے سکھا کی ویبستہ کی جاتی ہے ایک لابی سکھا چل رہی ہے جس سے لوگوں کو ہماری سرکاریں سکھت کر رہی ہیں اور سکھا کے چھتر میں کافی سودار ہو رہا ہے تو یہ ایک سکھا بھواستہ ہے ٹھیک ہے ایک انسٹیوٹ ہے ایک سنسطان ہے جو سکھت کر سمجھ رہی ہے دو دوستو چونتیس پرشن ہے ٹوٹل آپ کے سکشن اے میں چونتیس پرشن دیئے اور تھوڑا سا مطلب ڈسکس کرنا میرا بھوئی پرپس نہیں تھا کہ آپ کو میں ایسے پڑھا ہوں لیکن ہاں کچھ چیزیں ہیں جو ڈسکس کر کے ہی سمجھ میں آتی ہیں ایک بار جیسے کتابوں میں کیا کیا آپ پڑھ رہے ہیں اور ایسے آپ اگر میبی بیٹھ پر سوئے ہیں یا پھر لیٹے ہیں تو آپ آرام سے جب چیزوں کو سوریں گے سمجھیں گے ڈسکس کی جائے گی تو یہ چیزیں زیادہ کیلے ہو جاتی ہیں تو دوستو ایک ایک کر کے دو تین چار ویڈیوز میں میں نے پورے چیزوں کو کمپلیٹ کر دیا چونتیس پرشن ہم نے ڈسکس کیا اپنی آسان سے بھاسا میں میری تھوڑی سی کوشش تھی کہ میں چیزوں کو سمجھا ہوں امید کرتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اب آپ جب سوئیم سے پڑھیں گے کہ سیلف سٹڈی is always important چاہے کوئی کیسے بھی بات کرے آپ کا سیلف سٹڈی بہت جیدہ important ہے تو میری کوشش تھی کہ میں تھوڑے سے آسان سے سبتوں میں سمجھا ہوں امید کرتا ہوں کہ تھوڑی بہت بھی چیزیں آپ کو سمجھ میں آئے ہوگی اور اب یہاں سے اگر آپ سیلف سٹڈی کرتے ہیں تو زیادہ بینفیٹ ہوگا آپ کے لئے دوستو آپ کمنٹ میں بتائیے تیا ایکسپلینیشن اور میرے دورہ بتائے گئے ویڈیو یہ کیسے لگا آپ کو اگر اچھا لگاؤ تو ہم ایسے ہی نیکس سبجیکس کی ویڈیو بہت 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 شکریہ چینل سے جڑنے کے لئے ویڈیو کو دیکھنے کے لئے باقی اگر آپ کا سجھا ہو مشورہ ہو جو بھی چیزیں ہو میں آپ کی کمنٹ دیکھ کے مجھے بہت 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 بردسان ملتا ہے تو پلیس آپ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں کیسے لگا یہ ویڈیو بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے اس کو یہیں ختم کریں گے جہن جہا بھارا دوستو